اسلام علیکم گریپون ٹیک کے ایک اور وی لاؤگ میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں امید کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری الیکٹرک موٹر بیرنگ نو ہوگی سیریز چل رہی ہے اور اس سیریز کا آج پارٹ فور ہے پہلے پارٹ تین تھری پارٹ اگر آپ لوگ انہیں نہیں دیکھیں تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لے دوں گا آپ لوگ جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکرپشن کیا تھا کہ بیرنگ کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے ہم نے موٹر کیلئے کون کون سے بیرنگ کس کس لوگ کے اوپر سوٹیبل ہوتے ہیں پھر اس سے نیکس پارٹ میں ہم نے ڈسکرپشن کیا کہ آپ کی جو موٹر او ای ایم کی طرف سے آئی ہوتی ہے جب وہ ٹیئر ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو ان میں سے ساری ڈسمنڈلنگ کا پروسیجر کیا ہوگا پھر ہم نے تھرڈ پارٹ میں دیکھا کہ آپ نے جب بیرنگ کو فٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کے شارف کے سائز اس کے ہاؤزنگ کے سائز اس کو کیسے بنانا ہے اور وہ آئی ایسو سٹینڈر کے اوپر کیا کیا ان کی ریکمینڈیشن ہے آج مارا پارٹ فور ہے پارٹ فور میں ہم لوگ اپنی ماؤنٹنگ یعنی فٹنگ کو یہ کانٹینیو کریں گے اور اس میں آج ہم لوگ پریکٹیکلی بیرنگ کو ماؤنٹ کریں گے کہ آپ لوگ انہیں بیرنگ کو فٹ کیسے کرنا ہے وہ میکینیکل فٹ کے ساتھ ہونا ہے یا ہارٹ ماؤنٹنگ کے ساتھ ہونا ہے یعنی آپ نے گرم کر کے اس کو فٹ کرنا ہے اور ان دونوں کے ریکمینڈیڈ میتھڈز کے ہیں اور ان کے گولڈن رولز کے ہیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پرپریشن سے پرپریشن میں آپ نے افکورس جب آپ نے موٹر کی اسمبلی کرنی ہے تو پہلا اس میں ہے کہ آپ نے کیپ اٹ کلین کلین رکھنا ہے آپ نے کلین ورکنگ سپیس یہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں میں نے خود دیکھا ہوا ہے جب ہم لوگ اندسٹری میں جا رہے ہوتے ہیں اب یہ بہت اچھی اندسٹری تھی وہاں پہ ہم لوگ گئی تو کمپریسر کی موٹر بسکلی خراب ہو رہی تھی بار بار تو اس کے ہم نے بیرنگ کی ماؤنٹنگ ایکٹیوٹی کرنی تھی تو وہاں پر میں نے دیکھا وہ بہت برے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے تو کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو جو آپ کا ورک بنچ ہے جو آپ کے ٹوز ہیں وہ کلین ہونے چاہیے آپ نے اوپن ائر فلو جو ہے وہ نہیں کرنا وہاں پہ اسمبلی ایریا میں بڑے ایزی لی جو ہے نا وہ چیزوں کو ائر کے طرح صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹ اٹھتی ہے اور وہ آپ کی اوپن موٹر بیرنگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اب دیکھیں کٹنگ ہو رہی ہے اور یہ چپ سوڑ کے یہاں پر جا رہے ہیں اور یہ ڈسٹ روڑی ہے تو یہ سارا کچھ بیرنگ یا موٹرز کے اندر جاتا ہے جس سے ان کی لائس بسکلی کم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے ایوائیڈ کرنا ہے اور پھر جب آپ لوگوں نے ریسٹ کے لیے جانا ہے یا نیک شیفٹ نے آنا ہے تو کوشش کریں ان چیزوں کو کور کریں کور کرنے کے بعد ہی آپ لوگ اپنے لنچ کے لیے یا ٹی بریک ہے یا شیفٹ چینج ہے تو آپ لوگ اس کے ہینڈوور کریں بیرنگ ماؤنٹنگ میں جو ہمارا پرپریشن ہے پرپریشن میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ لوگ بیرنگ کو دیکھیں گے تو آپ لوگ نے بیرنگ کی پیکیجنگ کو کوشش کرنا گوہ سے دیکھیں کہ بہت زیادہ پھٹی ہوئی خراب ہوئی ہوئی وہ ڈیمیج پیکیجنگ نہیں ہونی چاہیے اب یہ باہر سے تھوڑی ڈیمیج اگر ہو بھی تو چل جاتی ہے لیکن اس کے اندر ایک پولیتھین کے اندر ریپ ہوتا ہے اگر وہ اس کے اندر ریپ نہیں ہے یا وہ شاپر جو ہے وہ پولیتھین جو ہے وہ پھٹ گیا ہوا ہے تب تو بلکل بھی آپ لوگ اس بیرنگ کو ماؤنٹ نہ کریں اگر وہ ڈیمیج ہے تو اس کو واپس کر دیں اپنے ڈیسیمیٹر کو then don't clean ڈیو بیرنگ لوگ میں ایک سے دیکھا ہے بیرنگ کو بڑے اچھے طریقے سے تیل وغیرہ اس کو دھو رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر اپنے مجھے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا بیرنگ کو باکس کے اندر رکھنا ہے جب تک آپ لوگوں نے اس کو فٹ نہیں کرنا جس طرح مجھ سے ہم نہیں نکالنا اکثر لوگیں کہتے ہیں بیرنگ کو نکال لیتے ہیں ایسے گھومات کے دیکھتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں آپ پھر بیرنگ کو ڈاک دیکھتے ہیں باقی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹی ہو رہی تھی تو بیرنگ کے دیکھتے ہیں جب آپ نے بیرنگ کو مانٹ کرنا ہے اس وقت اس کے اوپر ایک رس انہیبیٹر کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایک اوپر پول ایتھن ریپ ہوتی ہے جو پہلے میں یہاں پہ ڈسکرس کر رہا تھا وہ تب آپ نے نکال لی اتارنی اور ساتھی آپ لوگوں نے بیرنگ کو فٹ کر دینا ہے یہ سب سے لاسٹ میں ہونا چاہیئے آپ کا بیرنگ میں ایک سٹوریز کے حوالے سے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کو فی فو کی یہاں پہ سکر آپ کے لگے ہونے چاہیئے فی فو کہتا ہے ف سے فرس ان فرس آہوٹ بہت زیادہ بیرنگ آپ کے پاس سٹورٹ میں پڑا پڑا پرانا نہیں ہونا چاہیئے کہ نئو بیرنگ جو آ رہے ہیں وہ یوزوں کے جا رہے ہیں اور باقی ساری بیرنگ آپ کے پرانے والے وہ پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں اور وہ یوز نہیں ہونا کیا ہی جاتے ہیں ہماری بیرنگ مانٹنگ کی ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو مانٹنگ میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کون سے مہتر سے آپ دیکھانا ہے اوورال بیرنگ کو فٹ کرنے کی تین طریقے کا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے میکنیکل مانٹنگ ہے ہوت مانٹنگ ہے اور آئل پاور ہوت مانٹنگ ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن میں کس ایرے میں آ رہی ہیں کون سی کٹیگری میں فال کر رہی ہے نورملی موٹر کے لئے ہماری میکینیکل مانٹنگ اور ہوت مانٹنگ یہ دونوں چل رہی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کول مانٹنگ میں کیا ہوتا ہے سمال اور میڈیم سائز کی جو بیرنگ ہوتے ہیں وہ جنرلی کول مانٹنگ ہی تھوڑ رہتا ہے اور تردیشنیل میتھڈ جو ہوتا ہے جس میں آپ لوگ یہ تو آوٹر رنگ کی اوپر چھوڑ لگا دیتے ہو یا انہ رنگ کی اوپر چھوڑ لگا دیتے ہو یہ سرونگلی رکمند نون رکمند ہے اب یہاں پہ ایک قویسٹن ہے کہہ رہا ہے کہ can you knock on a bearing to mount it کہ بیرنگ کو اپنے چھوڑ لگا سکتے ہیں فٹ کرنے کے لئے تو اس کا انصر ہے yes you can یہ لگا بلکل چھوڑ لگا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ لکھو ہے if you do it in a proper way اگر آپ پروپر طریقے سے چھوڑ لگائیں تو پھر رکمند ہے یہ کوئی پروپر طریقے کار نہیں ہے یہ بڑا سا ہتھوڑا اور چھینی یہ پروپر طریقے کار نہیں ہے آپ نے کسی صورت بیرنگ کو ڈائرکلی ہٹ نہیں کرنا پھر پروپر طریقے کار ہے کیا اس کا ایک گولڈن رول یاد رکھئے گا میکینیکل مانٹنگ کو آپ نے دونوں رنگ کو اوپر چھوڑ لگانی ہے اب اس کے لئے پروپر ایک اکیوٹمنٹ آبیلی بلائی ہے دیکھیں یہ بیرنگ کس سائز کے اکورڈنگ لی رنگ ہوتے ہیں جو میکینیکل مانٹنگ ہے وہ ساٹھ میلی میٹر بہت سائز کا گرگ میندد ہوتی ہے اس میں سارے رنگ ہیں آپ نے اپنے چیز لیٹ سے تری سٹھ سو آٹھ کا بیرنگ آپ نے مانٹ کرنا ہے تو چالیس والا یہاں سے آپ رنگ اٹھائیں گے یہاں پر ڈیفرنٹ اس کی سلیوز ہیں یہ شایفٹ ہیں اس کی اوپر آپ نے لگانا ہے اور بیرنگ کو ایزیلی مانٹ کر لینا ہے سیکنڈ پروسیجر جو ہے وہ ہوت مانٹنگ ہے اگر آپ کے بیرنگ ساٹھ میلی میٹر بہت سائز سے بڑے ہیں تو پھر آپ لوگ ہوت مانٹنگ کی طرف جائیں گے بیرنگ کو گرم کر کے فٹ کریں گے اب بیرنگ کو گرم کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے کسی بھی اوپن فلیم کے تروں نہیں گرم کرنا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے پروپر اس کے لیے انڈکشن ہیٹر یوز کرنا ہے اب انڈکشن کیوں نہیں یوز کرنا ہے کیونکہ وہ اس کے گولڈن رول کی اوپر آلا ہے گولڈن رول کیا ہے اس کا ہمیشہ آپ کا بیرنگ کا تیمپریچر کنٹرول ہونا چاہیے اور بیرنگ ساف ہونا چاہیے اب اوپن فلیم میں تیمپریچر کنٹرول نہیں ہو سکتا اوائل باکس میں تیمپریچر کنٹرول نہیں ہو سکتا اور اب بیرنگ کو کلین بھی نہیں رکھ سکتے اوائل سارا بیرنگ کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے انڈکشن ہیٹنگ یوز کرنا ہے ہمیشہ موٹر کے بیرنگ کو فٹ کرنے کے لیے اب انڈکشن ہیٹر میں کیا ہوتا ہے اس کے دوہر رول ہیں اپنے والا موٹر欢 بیرنگ کو خواہلا ہے تو اب انہیو پر ہی موٹر کو فٹ کرو گنا اور پر ہی طرح رہا ہنا ہے دیمیگنٹائز ہو جاتا ہے تو یہ اپنے جو ماؤنٹنگ ہے اس میں ضرور اپنے کنسیڈر کرنا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ ایک الیکٹی موٹر ہے اس کا ہم لوگ بیرنگ ماؤنٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ انہیں بیرنگ کو انیکشن ہیٹر کے اوپر لگا دیا اور اس کی جو پروب ہے اس کو ہم لوگوں نے بیرنگ کے انہر رنگوں پر فٹ کر دیا اور ہم نے انیکشن کرنا ہے تو پورا اینڈ تک اس کو ٹکر کے ساتھ فٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے اگر ان کیس اگر آپ کے بیرنگ کا شافٹ کے اوپر بیرنگ کمپلیٹلی فٹ نہیں ہوتا کسی وجہ سے اور وہ بیچ میں کیس ٹک ہو جاتا سیٹ سے پہلے کیس ٹک ہو جاتا یعنی سیٹ پہ جہاں پر کمپلیٹ نہیں پہنچ پاتا تو اس کیس میں آپ لوگوں نے بیرنگ کو ریمووو نہیں کرنا دوبارہ سے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بیرنگ کو دوبارہ سے پولا لگایا اور پولا لگا اس کو نکال لیں کوش کرو بیرنگ کو وہیں سے آگے فٹ کر لیں کیونکہ دیورنگ ڈس ماؤنٹنگ آپ کو بیرنگ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں پوسیبلٹی ہے کہ ڈیمیج کر سکتے ہیں اگر بڑا بیرنگ ہے تو پھر آپ پیچھے سے ایک ایک ہرڈالک پولر ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹرائی سیکشن پلیٹ آتی ہے اس کے تھوہ آپ لوگ اس کو ریمووو کر سکتے ہیں لیکن اگر اس مال سائز کا بیرنگ تو پھر آپ لوگوں نے اس کو بلکو ریمووو نہیں کرنا اور اس کو میکینیکل ماؤنٹنگ کے تھوہ اس کے اپنے ٹول کے ساتھ آگے فٹ کر لینا ہے تو جب تک یہ بیرنگ گرم ہو رہا ہے میں اس کو ٹیمپریچر دے دی اور اراؤن سیونٹی کے یہ ٹیمپریچر اس کو ٹیمپریچر نہیں دیں گے بھی میں ایٹی پہ ہی اس کو بند کر دوں گا اور اب میں اس کو فٹ کرتا ہوں تو دیکھیں کہ ایٹی کی اوپر پورا بیرنگ فٹ نہیں ہوگا اور پیچ میں ہی آکے یہ دیکھیں سٹک ہو گیا اپنی سیٹ کی اوپر نہیں پہنچا بیرنگ اگر آپ در سے بھی دیکھیں تو اب یہ پیچھے سے کافی اس میں گیپ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس بیرنگ فٹنگ ٹول کیٹ آویلیبل ہے اگر آپ لوگ یہ پاس نہیں بھی ہے تو آپ ایزیلی اس کو مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں بیرنگ کٹ کو آپ لوگ پرچیز کریں اور اس کے اوپر جتنے بھی بیرنگ ہوتے ہیں سکسٹی میلی میٹر پور سائز تھے کہ ہر بیرنگ کے لیے اپنا ایک رنگ ہوتا ہے وہ رنگ کو آپ لوگ نکال لیں اس کی سلیو کی اوپر لگائیں اس کے ساتھ تین سلیوز آتی ہیں اس کی اوپر لگائیں آپ اور بیرنگ کو چھوٹ لگائیں تو بڑا سیف لی جو ہے وہ آپ کا بیرنگ ماؤنٹ ہو جائے تو آپ کا بیرنگ پروپر لی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائے گا آپ نے کسی بھی پائپ کے ساتھ یا کسی بھی چھینی وغیرہ کے ساتھ اس کی ہیملنگ نہیں کرنی پروپر اس کے ٹون کے ساتھ ہی اس کے گولڈن رون کو اپلائی کرتے ہوئے جو ہے وہ فٹ کرنا ہے اب دیکھیں فٹ ہو گیا اب ہم نے اسی بیرنگ کو دوبارہ کمپلیٹ ٹیمپریچر دیا تو بہت ہی ایزی لی یہ اپنے سیڈ کی اوپر جا کے بیٹھ گیا اور اب یہ اس کی پروپر ماؤنٹن ہو چکی ہے